امام اعظم کتنا قاداور شخص گزرے یار شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے ماں ایک دن کہہ دی بیٹا میں نے فلاں مسئلہ فلاں بڑے عالم سے پوچھنا ہے تو سوالی تیار کرو امام اعظم یہ نہیں کہہ دے کہ ماں جی آپ سوال کریں جواب ملے گا دلائل کے امبار لگاؤں گا تشفی ہوئی ٹھیک نہیں تو چلے جائیں گے یہ بھی نہیں کہہ دے ماں گو کہ بیٹا تیرا قدم میں چھوٹا ہے عمر میں چھوٹا ہے لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے یہ بھی نہیں کہہ دے ماں اس کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی بولے بالے بن جاتے سوالی تیار کرتے ماں کو بٹھاتے اور نکیل ہاتھ میں پکڑتے اور وہ سالم کے دروازے پر چلے جاتے اور وہ عالم دین جب امام اعظم کو دیکھتے تو شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں اور آپ کہتے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے ذرا ان کی تشفی فرما دیجئے اگر انہیں مسئلہ کا سوال کا جواب نہ آتا تو آپ اہستہ آواز میں جواب دیتے اور فرما دے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو ان کے پاس بڑا بن کے نہ دوست جاؤ ان کے پاس چھوٹا بن کے جاؤ اور ان کی قدر دوست ان کی زندگی میں کرو یہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئیں گے ایک بار ہی آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے اور اگر یہ دنیا سے ناراض چلے گے تو پھر عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انبیو کم بی اکبر القبائر صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں عرض کیا کا ارشاد فرمائیے فرمائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماباب کی نافرمانی ہے ترمزی کی روایت ابو حریرہ راوی ہے باب الفطن میں یہ روایت موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت میں پندرہ بری خسلتیں آ جائیں گی ریحن حمراؤ فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندیوں کا وزلزلتن زلزلوں کا فرمائے انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے وہ پندرہ بری خسلتیں کون کون سی ہیں فرمائے عزت تخزل فیع دوالن فرمائے جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا والامانت مغنمن جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا والزکاة مغرمن مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے وَتُوَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّين علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے وَعَتَا رَجُلُ عِمْرَتُهُ آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے وَأَقْقَ أُمْهُ ماں کے نافرمان ہو جائیں گے وَأَدْنَ صَدِيقَهُ دوست کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آئیں گے وَأَقْسَ آبَاهُ باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے وَشُورِ بَطِلْخُمُور شرابِ عام ہوں گی اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا تو پھر کیا ہوگا سرخ آندیاں چلیں گی پھر کیا ہوگا زلزلے آئیں گے پھر کیا ہوگا زمین میں دنسا دیا جائے گا کب جوان جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہو جائیں گے کب جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہو جائیں گے پھر رحمتِ خداوندی اس قوم کے جوانوں سے روٹ جائے گی اور ناراضگی کا اظہار مختلف صورتوں میں کبھی زلزلے کبھی جھٹکے کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا اور کبھی سرخ آندیاں چلیں گی ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کا بائے گی اللہ اکبر میرے نبی فرماتے جب ماں زلیل ہو جائیں گے اور یہ گر گر کی کہانی ہے بھائی آج اولاد کے رویوں سے دکھی ہیں ماں باپ میرے ایک ملنے والے ہیں میری ملاقات ہوئی تو میں نے چہرہ اترا ہوا دیکھا میں نے کہا خیریت بہن تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے کچھ آنسو تھمیں تو میں نے پھر پوچھ لیا آپ کچھ مجھے بتائیں گے تو مجھے فرما دی کہ آج بیٹے نے مو پہ تھپڑ مارا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے سر پہ رکھا قریب تھا کہ پھٹ جاتا میں نے اس بہن کو دکھی دیکھا کچھ دن بعد میری دوبارہ ملاقات ہوئی میں نے پھر اس کو آپ دیدہ دیکھا میں نے کہا ظالم نے پھر تو نہیں مارا تو مجھے کہتے اس نے تو کچھ نہیں کہا تیری باتوں نے دکھی کر دیا میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا ہے تو مجھے کہتے تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا سے سنی ہیں اور تیرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میرا دل ڈوب سا گیا مجھے خوف آنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے ان کی زندگی میں قدر کرو یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے آج اچھے نہیں لگتے کل کو ان کی اداوں کو یاد کر کر کے رو گئے آج کسی بات پہ روکتے ٹوکتے ہیں سمجھاتے ہیں برے لگتے ہیں کل کو تسو کے کاش کہ کوئی ہمیں سمجھانے والا ہو کوئی ہمارے پاس بیٹھ کے ہمارے دکھ سننے والا ہو کوئی ہمیں سیدھی راہ دکھانے والا ہو میرے چچا کہتے ہیں میں دوستوں میں بیٹھ کے کھیل رہا تھا وہ لڈو کھیل رہے تھے یا کچھ اور کھیل رہے تھے تو دادی اماں میری گئی تو کہتا ہے کہ بیٹا گھارا جو شادی شدہ ہیں تو وہ تھوڑے سے جذباتی ہوئی انہوں نے کہا کہ میں کون سا بچہ ہوں آپ جائے میں آ جاتا ہوں دادی اماں تو واپس آگی تو ان کے دوستوں میں سے ایک دوست کا نام اسلم تھا وہ آپ دیدہ ہو گیا اس نے کہا جڑکہ تو مانے مجھے ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے تم کیوں آپ دیدہ ہوئے اس نے کہا کہ ہمیں کو آج کہنے والا کوئی نہیں کبھی ایسا ہوئے کہ ہم دوست اکٹھے بیٹھے ہوں تیری ماں تو آ کے تجھے لینے آگئی تو میری ماں تو کبھی آئی نہیں وہ دنیا سے چلی گئی اور بھائی ترس ہو کہ پھر ساری زندگی کاش کوئی ہوتا ہمیں سمجھاتا آج ہمیں اچھے نہیں نہ لگتے آج یہ سمجھائیں تو ہمیں برے لگتے ہیں ہم راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں انہیں ہاتھوں میں دھکوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور خود شہروں میں آ جاتے ہیں اور یہ گوڑے بچارے پھر صدقہ و خیرات کھانے پہ بھی مجبور ہوتے ہیں یہ بھیک مانگنے بھی مجبور ہو جاتے ہیں ان کی قدر کیجئے گا بھائی یہ دوبارہ نہیں آئیں گے اگر نراض ہے تو ابھی جا کے ان سے معذرت کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلح بہت بڑا ہے آخر پہ ایک دو بات ہے اور بڑی اہم ہے کسی نے واصف علی واصف سے کہا تھا کہ ماں باپ اگر زندہ نہ ہو تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہے کہ وہ قبروں میں اسودہ ہو کوئی عمل وظیفہ ہے دیکھیں اس مجمع میں کسی کی ماں نہیں ہوگی کسی کا باپ نہیں ہوگا کسی کے پاس یہ دونوں رشتے نہیں ہوں گے اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ان کی قدر کرے تو واصف علی واصف نے کہا تاکہ ماں باپ اگر نہ ہو تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو کہ وہ قبروں میں اسودہ ہو بہت بڑا وظیفہ بتایا آپ فرماتے جو پیچھے اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو وہ قبروں میں اسودہ ہوں گے میں کہوں گا اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائی غریب ہوں گے کتنا اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے